بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی بخاری شریف جلد اول میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت حریم میں ارشاد فرمایا ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑ پڑا وہ آگے چلے اور اپنی حاجت پوری کی جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا اے امیر المومنین اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دونوں اللہ کے جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے ابن عباس آپ پر تاجب ہے یعنی آپ کو پتہ نہیں اس سے مراد عائشہ اور حفظہ ہیں یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا آپ نے فرمایا میرا ایک انساری پڑوسی مدینہ کی دہات بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا ہم باری باری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھے ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے لیکن جب ہم مدینہ میں انسار کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انساری عورتوں کا رویہ اکتیار کر لیا ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے نراز ہوا وہ کہنے لگی آپ میرا جواب دینا برا کیوں سمجھتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو ایسا کرتی ہیں اور ان میں سے کئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا رہتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا جو بھی ایسا کرتی ہیں وہ بڑا نقصان اٹھائیں گی پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفظہ کے پاس چلا آیا میں نے آ کر اپنی بیٹی حفظہ سے کہا کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہیں حفظہ نے کہا ہاں میں نے کہا جو ایسا کرتی ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گی کیا تم اللہ کے غزب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو یاد رکھو ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشی کیا کرو اور نہ ہی جواب دیا کرو اور اس دھوکے میں مت رہنا تیری ہم جھولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں اس سے مراد امیر المومنین کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انساری ساتھی مدینے سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹ کٹانے لگا میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا حفظہ تباہ و برباد ہو گئی ہے میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا ایسا ہونے والا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمرہ پڑی اللہ کے نبی نماز سے فارق ہوئے تو اکیلے ہی اپنے بالا خانے میں جا کر لیٹ گئے میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفظہ کے گھر چلا گیا میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی آپ نے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا اب بتاؤ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لیں میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبی شریف کے ممبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے دربان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میری عرض پہنچائی یہاں تک کہ دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی میں یہ خموشی سمجھتا تھا لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی اختیار فرمائی بس جب تیسری بار میں نے غلام کو اجازت کے لیے بھیجا تو اس پر بھی باہر آ کر وہی جواب ملا میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا ایک غلام نے مجھے کہا اے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریہ پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بھی بچھونا وغیرہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر بوریہ کی نشان پڑ گئے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دریافت کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں مجھے یہ سن کر اتمنان اور سکون ملا پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلانے کو چند باتیں کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے اور پھر حفظہ کے پاس جانے اور اس کو عم المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عم المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تھی یہ طلاق رجائی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے اس کے بعد اللہ تعالی کی نگاہوں میں عمر اور اس کی بیٹی حفظہ کی کوئی قدر نہیں رہی جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفظہ کے مامو عثمان کا دامہ اور پسرانے مضمون رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے تو حضرت حفظہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے حضرت حفظہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان سے پردہ کر لیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس بن ابن زید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو ایک مرتبہ طلاق دے دی اور پھر رجوع فرما لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ حفظہ سے رجیت کر لیں کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ